دوستو ایک بار پھر میں حسان جامی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجود ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں دہندو کے ایک چھوٹی سی نیوز لے کر آیا ہوں دہندو جو کہ انگلیش کا سب سے میعاری اخبار سمجھا جاتا ہے اندوستان کے اندر اس کے اندر بہترین فریزز استعمال کیا جاتے ہیں بہترین ورڈس کو لائے جاتا ہے اور بہترین اس کا ٹیکسٹ ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کو ہم سالو کریں گے ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ٹھیک ہے دوستو تو آئیے نیوز کو دیکھتے ہیں لیکن نیوز سے پہلے ہمیشہ جیسا کہ ہم آپ کے لئے اہم ورکیبلریز کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں تاکہ آپ ان کا سکرین شوٹ لیں اور ان کو آسانی سے یاد کریں اور اپنے سنٹینسز کے اندر اس کو استعمال کریں تو آئیے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں دوستو یہ ورڈز ہیں ٹھیک ہے ان ورڈز کو ان کا آپ سکرین شوٹ لے لیں اور سکرین شوٹ لے کر ان کو یاد کریں ٹھیک ہے بہت اہم ورڈز ہیں جیسے سسٹیننس بہت شاندار ورڈ ہے اسی طریقے سے کیپٹیویٹی بہت شاندار ورڈ ہے ٹھیک ہے تو ان تمام کا سکرین شوٹ لے کر ان کو یاد کریں اور یاد کرنے کے بعد اب پھر ہم آگے آتے ہیں نیوز کی طرف ٹھیک ہے دیکھیں دوستو اب نیوز کو دیکھتے ہیں نیوز کیا ہے پی اے لے ہینڈ آور فائیو ارونہ چل یوت ٹو انڈیا پی اے لے نے پی اے لے جو پاکستان چائنہ کی جو آرمی ہے اس کو پی اے لے کہا جاتا ہے پی اے لے نے ہینڈ آور کر دیا یعنی حوالے کر دیا پانچ ارونہ چل کے جوانوں کو ٹو انڈیا کس کے حوالے کر دیا ہندوستان کے حوالے کر دیا ٹھیک ہے دیکھئے میں اس سے پہلے بھی ویڈیوز میں پتا چکا ہوں کہ جو ہیڈ لائنز ہوتی ہے اس کے اندر یا تو پرزن پرفیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے یا پرزن انڈیفینٹ کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن پرزن انڈیفینٹ کا استعمال کرنے کے باوجود بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے ٹھیک ہے لیکن پرزن انڈیفینٹ کا استعمال کیا جاتا ہے ہیڈ لائنز کے اندر یا پھر present perfect کا استعمال کیا جاتا ہے تو آپ present indefinite سے یہ نہ سمجھیں کہ اس میں بات جو ہے کوئی اسی بات بتا جا رہی ہے کہ جو ہوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اس چیز کا خاص خیال لکھئے گا اور hands over کے اندر s لگایا گیا ہے چونکہ یہ present indefinite ہے اور pla چونکہ واحد ہے singular ہے اس وجہ سے یہاں verb کی first form کے آگے s لگایا گیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ subject یعنی file اگر singular ہو اور third form ہو تو اس صورت میں verb کی first form کے آگے s یا es لگاتے ہیں ٹھیک ہے آگے دیکھیں now that they are back in the country it doesn't matter how they went to the other side ٹھیک ہے now that اب جبکہ they are back in the country وہ لوگ واپس آگئے ہیں ملک کے اندر ٹھیک ہے it doesn't matter اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ how they went to the other side کہ وہ دوسری طرف کیسے گئے ٹھیک ہے وہ دوسری طرف کیسے گئے آگے دیکھیں یہاں تک یہ sentence ہے اب دیکھیں آپ it doesn't matter یہ بہت ہی شاندار phrase ہے اس پر میں جب ہم phrases کو دیکھیں گے تو وہاں پر میں نے الگ سے اس پر دو تین جملے بنا کر آپ کو دکھائے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے it doesn't matter اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یعنی یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے یہ سارا ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے it doesn't matter تھیک ہے went یہ go کی second form ہے اس کے معنی ہے go کے معنی ہے جانا went کے معنی ہے گیا ٹھیک ہے آگے دیکھیں we are grateful to the indian army for helping bring them back but the government should focus on developing our backward area so that people do not have to risk their lives for sustenance ٹھیک ہے said Prakash Ringling the brother the brother of Parsad ring king one of the boys who had gone missing دیکھیں کتنا لمبا sentence دوستو انگریزی کے اندر ہو یا عربی کے اندر ہو بہت ساری زبانوں کے اندر sentences بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں لیکن اگر ہمیں ان کو solve کرنا ہے اور ہم ان کا ترجمہ کرنا ہے translation تو اگر ہم پورے sentence کا پورے جملے کا ایک ساتھ اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں گے تو اس کے اندر مشکل پیدا ہو جائے گی تو ہمارے لئے آسانی ہوگی کہ ہم ان sentences کو توڑ توڑ کر ہم ان کا ترجمہ کریں تو پھر ہمارے لئے ترجمہ میں بہت زیادہ آسانی ہوگی ٹھیک ہے دیکھئے کیا ہے we are grateful ہم شکر گزار ہیں کس کے to the Indian army ہندوستانی فوج کے کیوں شکر گزار ہیں for helping bring them back ان کو واپس لانے میں مدد کرنے کے لئے bring back bring کے معنی لانا back معنی واپس اور helping کے معنی مدد ان کو واپس لانے میں مدد کرنے کے لئے but the government should focus لیکن حکومت کو توجہ دینی چاہیے on developing our backward area ہمارے پسماندہ علاقے کی ترقی پر کیوں so that people do not have to risk their lives تاکہ لوگ خطرہ نہ اٹھائیں اپنی زندگیوں کا for sustenance روزی روٹی کے لئے sustenance کے معنی آتے ہیں روزی روٹی ٹھیک ہے روزی روٹی کے لئے یہ کس نے کہا said پرکاش رنگ لنگ یہ پرکاش رنگ لنگ نے کہا ہے یہ کون ہے پرکاش رنگ لنگ the brother of پرساد رنگ کینگ یہ پرساد رنگ کینگ کا بھائی ہے one of the boys اور پرساد رنگ کینگ کون ہے ان لڑکوں میں سے ایک ہے who had gone missing جو گم ہو گیا تھا جو لا پتہ ہو گیا تھا دیکھیں یہ جو نام ہے رنگ کینگ ہے کیا ہے بہرحال نام کے pronunciation سے مطلب نہیں ہے بہرحال یہ نام ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر اس پورے کے اندر دیکھیں ایک لفظ یہاں پر استعمال ہو should should کے معنی چاہیے ٹھیک ہے گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے توجہ دینی چاہیے ایک لفظ یہاں پر استعمال ہوئے so that so that کہتے ہیں تا کہ یعنی کسی کو یہ کام کرنا چاہیے تا کہ ایسا نہ ہو یا تا کہ یہ کامیابی ملے ٹھیک ہے آگے دیکھیں one of the boys who had gone missing who had gone missing جو گم ہو گیا یہ had gone missing کیا ہے یہ ہے past perfect past perfect ہے active کے اندر past ہے اس وجہ سے head لائے گیا ہے اور have has اور head کے بعد verb کی third form آتی ہے چنانچہ یہاں پر go کی third form gone آئی ہے ٹھیک ہے who had gone missing جو کیا ہو گیا تھا لا پتا ہو گیا تھا ٹھیک ہے آگے دیکھیں the others who were returned were identified as toxic down to abia tanu baker and nagari diri ٹھیک ہے دیکھیں یہ نام ہے چونکہ ارون چل پردیش چینہ سے ملتا ہے یہ علاقہ تو کچھ لوگوں کے نام بھی اسی type کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں وہ دوسرے لوگ who were returned جنہیں واپس کیا گیا تھا were identified ان کی شناخت کی گئی ہے یہ نام ہے talk singham کے طور پر don to abia tanu baker and nagari diri یہ لوگ ہیں جن کو واپس کیا گیا ہے دیکھیں who were returned یہ past ہے ٹھیک ہے past indefinite ہے لیکن passive کے اندر ہے اور were یہ was کا plural ہے جمع ہے who were written جنہیں واپس کیا گیا تھا were identified again یہ past ہے indefinite جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ return کی third form return لائے گئی ہے identify کی third form identified لائے گئی ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے there have been several instances in the past of people abducted or captured by the Chinese soldiers from the LAC there have been several instances بہت سارے واقع several کے معنے بہت سارے instances واقعات بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں in the past ماضی کے اندر of people کے لوگ abducted abducted کے معنے آتے ہیں اغوا کرنا کہ لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے اور captured یا انہیں پکڑ لیا گیا ہے کن کے ذریعے سے by the Chinese soldiers Chinese سپاہیوں کے ذریعے سے from the LAC Togli Sinkum was taken away at gun point from the Asapali sector of the district while two of his friends managed to escape March میں 21 سال के 21 سال Togli Sinkum کو was taken away اس کو لے جایا گیا تھا take away کے معنے آتے ہیں کسی کو دور لے جانا ٹھیک ہے was taken away یہ passive ہے past indefinite ہے passive ہے was taken away اس کو لے جایا گیا تھا at gun point یعنی بندوق کی knock پر کہا سے Asapila sector سے Asapila کوئی علاقہ ہے of the district یعنی اس district کے اس zilet کے Asapila sector سے اس کو لے جا گیا تھا while two of his friends جب کہ اس کے دوستوں میں سے دو لوگ managed to escape وہ بھاگنے میں چھوٹ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے escape کے معنی چھوٹ کر بھاگ جانا ٹھیک ہے آگے دیکھیں the Chinese army released him after 19 days in captivity Chinese فوجیوں نے released him اس کو چھوڑا تھا اس کو رہا کیا تھا 19 دن کے قید کے بعد captivity قید after کے معنی بعد Chinese army نے اس کو رہا کیا تھا چھوڑا تھا 19 دن کی قید کے بعد ٹھیک ہے دوستو تو اس طریقے سے آپ کو اس پوری news کو solve کرنا ہے اور میں آپ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس پورے کو کم اس کم دس بار پڑھ کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اس کو دس بار زور زور سے پڑھ ترجمے کے ساتھ پھر آپ دیکھیں کہ یہ رائٹنگ میں کتنا زیادہ مددگار ہوتا ہے अब دیکھیں اس کے اندر کچھ چیز ہے جس پر ہمیں practice کرنی چاہیے ان کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں آگے بڑھتے ہیں دیکھیں اس کے اندر ایک phrase hand over hand over के معنی آتے ह حوالے کرنا to hand over something کسی چیز was wasn't ready to hand over his weapons to the police culprit के معنی آتے ہے مجرم was not تیار نہیں تھا was not ready کس کام کے لیے to hand over حوالے کرنے کے his weapons to the police police کے پولیس کو اپنے حوالے کرنے لیے دیکھیں ایک لفظ اس کے اندر آیا تھا جیسا کہ میں نے بتایا تھا it doesn't matter اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا example آپ دیکھئے it doesn't matter how old you are اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری عمر کتنی ہے یا آپ دیکھیں it doesn't matter how you came here اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم یہاں کیسے آئے یہ کوئی اہم بات نہیں اہم بات یہ نہیں کہ تم یہاں پر کیسے آئے تو آپ دیکھیں کہ it doesn't matter کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے جیسے آپ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم امریکہ کے رہنے والے ہو it doesn't matter you belong to america اس طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں آگے دیکھیں دیکھیں ایک لفظ اس کے اندر آیا تھا to abduct someone abduct کسی کو اغوا کر لینا ایک اگزامپل آپ دیکھیں وہ منصوبہ بنا رہا تھا کس کام کے لئے to abduct اغوا کرنے ایک چودہ سالہ لڑکے کو ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر abduct کیسے استعمال کیا گیا ہے اس کو اغوا کیا جائے گا جو بھی اس کا object بنے گا تو اس کو abduct کے بعد لائے جائے گا آگے دیکھیں آپ the girl was abducted by kidnappers لڑکی کو اغوا کر لیا گیا تھا کن کے ذریعے سے kidnappers کے ذریعے سے اغوا کرنے والوں کے ذریعے ہیں یعنی انہوں نے اس کا اغوا کر لیا تھا the girl was abducted یہ past indefinite ہے لیکن passive کے اندر ہے آگے دیکھتے ہیں دیکھیں ایک لفظ اس کے اندر ہو رہا تھا grateful grateful کے معنی شکر گزار ہونا ممنون ہونا کسی کا جس کا شکر گزار ہوگا اس کو to کے بعد لے اس کسی کا شکر گزار ہونا example آپ دیکھیں they are grateful to you وہ لوگ تمہارے شکر گزار ہیں تمہارے ممنون ہیں دیکھیں آپ یہاں پر کس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے جس کا شکر گزار ہے اس کو two کے بعد لائے گیا ہے ایک لمبا sentence آپ دیکھیں we all must be grateful to misster خالد for this great hospitality we all ہم سب لوگوں کو ضرور شکر گزار ہونا چاہیے misster خالد کا کیوں for this great hospitality اس بہترین مہمان نوازی کے لئے hospitality کہتے ہیں مہمان نوازی تو اس بہترین مہمان نوازی کے لئے misster خالد کا شکر گزار ہونا چاہیے اب آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ جس کا شکر گزار ہوتا ہے اس کو to کے اللہ